آج ہم بات کریں گے کی بینیفیٹ آف ڈاؤٹ کیا ہوتا ہے تو جنرل ہی میں آپ کو بتا دوں یہ بینیفیٹ آف ڈاؤٹ کا جو یہ کنسپٹ ہے یہ ایک فریز ہے یعنی کہ انگلیس کا ایک فریز ہے اس کے کافی میننگ نکالے جا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو سینٹیننس اور سیچویشن بٹ میں آپ کو لاؤ کی ٹرم میں بتاتا ہوں اس کا میننگ کیا ہوتا ہے بینیفیٹ آف ڈاؤٹ تو بینیفیٹ آف ڈاؤٹ تب ہیوز کیا جاتا ہے جیسے کہ کسی کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے سپوز کسی کا مرڈر کیس چل رہا ہے کسی پہ آروپ لگے ہیں کہ اس نے ایک مرڈر کیا ہے لیکن وہ پروف نہیں ہو پاتا یعنی کہ جو کاؤنسل ہیں جو ایڈوکیٹس ہیں وہ پروف نہیں کر پاتے کہ اسی بندے نے وہ مرڈر کیا ہے یعنی کہ اس کے اوپر آروپ تو لگیں لیکن اس کو کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس بیس پہ جو کاؤنسل ہے وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے رہا کر دیتی ہے یعنی کی بینیفیٹ آف ڈاؤٹ کی ڈاؤٹ ہے ہمیں کہ اس ہی نے ایسا کیا ہوگا کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس چیز کو ہم بینیفیٹ آف ڈاؤٹ بولتے ہیں تو سرال سب دو میں کہیں تو اگر کسی کاؤنسل کے پاس کسی پرٹیکلر پرسن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے مضبوط کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے کوٹ تو اسی کو ہم بینیفیٹ آف ڈاؤٹ بولتے ہیں یعنی کی لیک آف ایویڈنس اگر کسی کے خلاف ثبوت پیس نہیں ہوتے یا پھر ایسی چیز پروف نہیں ہوتی تو بینیفیٹ آف ڈاؤٹ کے چلتے اس پرسن کو چھوڑ دیا جاتا ہے آپ نے ریسینٹلی ایک کیس بھی سنا ہوگا اور اسی حدیت گانڈ تو اس میں یہ ہی ہوا تھا اس کے جو پیرنٹ سے اس کو بینیفیٹ آف ڈاؤٹ کے چلتے ہی چھوڑ دیا تھا یعنی کی اس کے اس میں آج تک بھی پتہ نہیں چلا کی کس نے مردر کیا تھا کیونکہ اس میں کوئی پروف نہیں ملا تھا آج تک تو یہ بیٹر ایکزامپل ہے اور اس ہی ہتھیہ کانڈ سو آئی ہوپ ایٹیز کلیر آباؤٹ بینیفیٹ آف ڈاؤٹ کیا ہوتا ہے بائی